اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم ذکر کا آغاز کریں گے حضرت عبد المطلب سے حاشم نے اپنی شادی یسرب یعنی مدینہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا کعبے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کونہ تھا جس کا نام زمزم تھا یہ کونہ اتنے دنوں سے پڑا پڑا پٹ گیا تھا عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کروایا عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے عمر بھی بڑی پائی دس جوان بیٹے تھے ان میں پانچ کسی نہ کسی حیثیت سے بہت ہی مشہور ہوئے ابو لہب ابو طالب عبداللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو پہلے ہم ذکر کریں گے یہاں پر عبداللہ کا ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے یہ سترہ برس کے ہوئے تو بنو زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی ان کا نام آمنہ تھا عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیئے چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے عبداللہ کے فوت ہونے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر ہے جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا پیدائش بارہ تاریخ کو ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ سو اکہتر برس بعد ہوئی سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا دو تین دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی سوبیا نے آپ کو دودھ پلایا اس زمانے میں قائدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے دیہات سے عورتیں آتیں اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتیں انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھیں وہ مکہ آئیں اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں چھ برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ برس کے ہو چکے تو آپ کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کی پردادی یا ثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھیں بی بی آمنہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں ایک مہینے تک رہیں ایک مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئیں اور ابواہ کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئیں اور یہیں دفن ہوئیں کیسا افسوسناک موقع تھا سفر کی حالت تھی ساتھ نہ کوئی یار نہ مددگار نہ مونس نہ غمگسار ایک ماں جو اس دنیا سے چلی گئیں بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آ گئیں عبد المطلب کی پرورش مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور بڑے ہی پیار سے آپ کی پرورش شروع کی محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے حضرت عبد المطلب اب بہت بوڑے ہو چکے تھے بیاسی برس کی عمر تھی ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام حجون ہے وہاں دفن ہوئے چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لادو پیار سے پالا اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے تھے ابو طالب سوداگر تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بارہ برس ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے عرب کے لوگ بڑے لڑا کے تھے بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے دو یہ قبیلیں ہیں ان میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے چالیس برس تک ہوتی رہی اس قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اسی قومی لڑائی میں شرکت کی تھی ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا حاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا اسی صفح میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے آپ بڑے رحم دل تھے لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بیچینی تھی کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا نہ کسی کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے اسی لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانا نہ ہوتا غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے رکیں کہ سب لوگ خوش خوش امن و آمان سے رہیں عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا جس کے معنی بھی مہربان کے ہیں اسی لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا اور اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھولا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے اس کے لیے حاشم، زہرہ اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا اس معاہدے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ میں آج بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں ناظرین مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہوا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے جب زور کا میہ برستا ہے تو پہاڑیوں سے پانی بہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے کعبہ کی دیواریں نیچے تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے اتفاق یہ کہ مکہ کے بندرگاہ پر جس کا نام جدہ تھا سودہ گروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختیں مول لے لیے اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا کعبے کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا ہوا تھا اور اب بھی وہ لگا ہوا ہے اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں اس کا نام عربی میں حضر اے اسود ہے یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگاتے وقت ہر چکر اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں تک یہ پتھر لگا ہوا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں جب جھگڑا کسی طرح تئے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے اور اس کا جو فیصلہ ہوا اس کو سب لوگ دل سے مان لیں سب نے اس رائے کو پسند کیا اب اللہ کا کرنا دیکھو کس صبح صویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح عرب کی ایک بڑی لڑائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی سچائی اور اچھے برطاؤں کی شہرت تھی اسی لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ کے لیے بہت جلد کھل گئی ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا بات کچھ تیہ ہو چکی تھی کچھ ادھوری رہ گئی تھی میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں یہ کہہ کر چلا گیا تین دن کے بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زہمت دی تین دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوتھ کرتے تھے آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہو تھا وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے قریش کے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش معاملگی دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تامل اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے تھے بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا دوستو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے اگلی ویڈیو میں ہم آغاز کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیہ انہو کی شرکت سے امید کرتے ہیں کہ آج کی باتیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ضرور ہوا ہوگا دوسروں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ان تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ